ہیلو دوستوں ویلکم ٹو سافر انجنیلنگ چینل کیا حال چال ہیں آپ سب لگوں کے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیجیسی سافر یہ ٹاپک کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاپک اس لیے ہے کہ ہمارے کسی سبسکرائبر نے کمنٹس سیکشن کے اندر یہ ریکویس کی تھی کہ بتا دیں کہ لیجیسی سافر کیا ہے تو ویسے تو اس ورڈ کو لیجیسی سافر کو لکھ کر ہی ہم گوگل کریں تو وہ ڈیفینیشن مل جاتی ہے اور ایک سنٹینس کے اندر ہی صرف ایک سنٹینس میں ہی کلیر ہو جاتا ہے کہ لیجیسی سافر کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں ایک سنٹینس میں وہ لائن کلیر ہو جائے گی کہ what is لیجیسی سافر تو ہم اس سے آگے دیکھیں گے نہیں اس پر سوچیں گے نہیں کہ ایک لیجیسی سافر اگر ہے تو کیوں ہے اور لیجیسی سافر کے اوپر لوگ کیوں موجود ہیں تو چلیں اس کی دیفنیشن بھی قد questão دیکھتے ہیں لیجیسی سافر کے بارے میں لیجیسی سسٹن کے ہوتے ہیں لیجیسی سافر کیا ہوتے ہے لجیسی خود کس چیز کو کہتے ہیں اور کوئی لوگ اگر لیجیسی سافر تو وہ کیوں لیجیسی سافرansenھ کرتے رہتے ہیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہمجھا انگر ایک جو thinking is abroad ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے legacy خود کیا ہوتی ہے normally جو legacy کا word ہے مطلب computer world سے software engineering world سے یا پھر computer engineering کی world سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں legacy کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ something which you got in inheritance مطلب یہ کہ inheritance in sense of ہم پیسے کہہ سکتے ہیں یا property کہہ سکتے ہیں inheritance biological inheritance کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر جیسے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کے جو grandfather تھے وہ آپ کے لیے بہت ساری دولت چھوڑ کے گئے تھے بہت سارا پیسہ چھوڑ کے گئے تھے اپنے مرنے سے پہلے تو وہ آپ اس کو legacy میں کاؤنٹ کر سکتے ہو کہ وہ آپ کے لیے بہت سی legacy چھوڑ کے گئے تھے یہ تو normal term ہو گئی لیکن جب یہی term computer science میں جاتی ہے software engineering میں جاتی ہے یا software industry سے ریلیٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ old ہو چکی ہے اور old ہو جانے کے باوجود استعمال ہو رہی ہے اور اس کو replace کرنا difficult ہے اب old ہونے کے باوجود استعمال ہونے کے پیچھے بھی کوئی reason ہوگی definitely اور replace کرنا difficult ہے اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی difficulty کی reason ہوگی تو یہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن میں آپ کو چھوٹی سی daily life example دے دوں جیسے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں دے دیا کرتا ہوں کہ ایک daily life example میں آپ کو دیتا ہوں ایک legacy car for example ایک آپ کے ڈیڈ نے گاڑی لی تھی اور آپ کے ڈیڈ تقریباً وہ گاڑی تقریباً بیس سال تک چلاتے رہے اور اس کے بعد وہ کافی زیادہ old ہو گئے اور انہیں گاڑی چلانا شکر دی اور آپ کو دوبارہ گاڑی کی ضرورت تھی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بھی اسی گاڑی میں تھوڑا سا کام وغیرہ کروایا اس کو set کروایا اور آپ نے بھی وہی گاڑی چلانا شکر دی اب آپ بھی پچھلے دس سال سے وہی چلا رہے ہیں تو اب ہم جو ابھی تک ہم نے legacy کی definition دیکھی اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک legacy car ہے جس سے computer science ویڈی دیفنیشن اگر ہم اس کو relate کریں کیوں کیونکہ یہ old ہے لیکن ابھی بھی use کے اندر ہے تیس چالیس سال سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے کیوں کیونکہ یہ difficult to replace ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ کیوں ہے یہ replace میں کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے dad کی financial condition اچھی ہوئی ہو تو انہوں نے وہ گاڑی لے لی ہو انہوں نے 20 سال use کی اس کے بعد اب آپ کو گاڑی کی ضرورت تو تھی لیکن آپ کی financial condition ایسی نہیں تھی کہ آپ جا کر دوبارہ ایک نئی car buy کر سکو تو آپ نے کیا کیا کہ اسی کو واپس set کیا اوکے کیا ہر لحاظ سے running condition میں لے کر آیا اس کو چلا نہ شکر دیا اب آپ کے لئے difficult to replace تھا اس لئے آپ نے priority دی کہ update version پہ جانے سے پہتر ہے آپ legacy گاڑی پہ رہو یہی گاڑی کو آپ replace کر لو software سے تو legacy software کا concept بن جاتا ہے بس چلیں اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں direct school computer science کی terms میں تو what is legacy system اچھا legacy software پہ پہلے ہم بات میں آئیں گے پہلے ہم system کو دیکھتے ہیں system بنتا ہے کوئی بھی hardware اور software کے combination سے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو legacy system وہ ہوتا ہے جس کا software اور hardware دونوں بہت old ہوتا ہے اور difficult to replace ہوتا ہے اور definitely ایسا ہی ہوا کرتا ہے mostly legacy software جو ہوتے ہیں وہ اکلوتے نہیں ہوتے وہ legacy system کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بیچے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں ایک software چلا رہا ہوں جو کہ کافی پرانا ہے ونڈو ایکس پی کے دور میں میں نے بنوایا تھا ٹھیک ہو گیا اب وہ ونڈو ایکس پی کے دور سے چلا آرہا چلا آرہا اس کے بعد ونڈو سیون آئی ایٹ آئی ایٹ پائنٹ ون آئی اب آپ کے پاس ونڈو ٹین ہے اب اگر میں اس کو ونڈو ٹین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو دیفینیٹلی مجھے ونڈو ٹین پہ جانے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنا کمپیوٹر کا شاید hardware اپڈیٹ کرنا پڑ جائے کیونکہ جو سسٹم ونڈو ایکس پی کو چلا رہا تھا شاید وہی سسٹم ایٹ آئی ونڈو ٹین کو نہ چلا سکے اور جب میں یہ چیز دیکھوں گا کہ یار اگر میں نے ونڈو ٹین پہ جانا ہے تو دیفینیٹلی مجھے hardware بھی اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور اگر hardware ونڈوز دونوں اپڈیٹ کر کے تو میں ونڈو ٹین پہ چلا بھی جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ونڈو ٹین پہ میرے یہ software کام کرنا بند کر دے کیونکہ یہ xp کے لیے بنا ہوا تھا اب آپ ایک اس legacy software کو چلانے کے لیے آپ نہ ہی ونڈو اپنی اپڈیٹ کر رہے ہوں گے نہ ہی آپ ونڈو کی ونڈو کیونی اپڈیٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کے لیے hardware اپڈیٹ کرنے ونڈیٹ کر رہے ہوں گے آپ اس old operating system کے اوپر old software بھی use کر رہے ہوں گے legacy software بھی use کر رہے ہوں گے اب یہ چیزیں کیا ہیں یہ link ہو گئی ہیں link کیوں ہو گئی ہیں legacy software کی وجہ سے آپ ونڈوز نہیں اپڈیٹ ہو سکتی ونڈوز کی ونڈوز کیوں نہیں اپڈیٹ ہو سکتی کیونکہ آپ کا hardware اپڈیٹ نہیں سارے چیزیں ہاں لنک ہو گئی تو ایک combination بن گیا تو جو legacy software اور legacy hardware کا combination اس کو legacy system کہہ دیتے ہیں اوکے نیسٹ چلتے ہیں تو اب legacy software کیا ہوتا ہے یہ ایسے میں آپ کو پہلے بدا چکا ہوں تو چلیں پھر میں اس کو define کر دیتا ہوں legacy software is outdated software but still in use by the companies because it is fulfilled oh sorry یہ میں نے سینٹنس دو دفعہ لگ دیا ہے because it is fulfilling the need of company and it is difficult for company to move again on the new version of the software اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک ایک ورزن پہ جانا تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں ہم کسی ایک ریزن کو پکڑ کے یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ وہ ریزن ہے جس کی واجہ سے ہم اپ ڈیٹیٹ نہیں ہو سکتے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینک سسٹم پہ چلے جاتے آپ کبھی کسی کاؤنٹر پہ جا کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے سافر چل رہا ہوتا ہے جتنے بھی کاؤنٹر ہوتے ہیں وہاں پر آپ کسی کی بھی سامنے ہو سکتا ہے پورے کنٹری میں جہاں تک برانچز ہیں اس برانچ کے ہر پی سی کے اندر وہ سافر چل رہا ہو اور بینک نے شاید وہ کیونکہ اس میں سیکیورٹی بہت بڑا پائنٹ ہوتا ہے تو وہ اربو روپے میں سافر بنوایا ہوتا ہے اب سافر تو اربو روپے میں بنوا سکتے اور فرض کرو چلو آپ بینک ہو آپ کا بجٹ بہت بڑا بھی ہے تو آپ نے دو سال کے جتنے بھی ایمپلوائز ہیں جو آپ کا سٹاف ہے ان کا ہاتھ سافر پر بیٹھ چکا ہے ان کو اس کی ٹریننگ دی گئی تھی اب اس کے یوسٹو ہو گئے لیجیسی سافر بن جاتا ہے کیونکہ وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ کیوں ہوتا ہے ریپلیس کرنا شاید اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کیونکہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے اپڈیٹ کر دیں اپروچ ہوگی ڈیٹا بیسیز کا بیک اپ بنائیں نیا سافر انسٹال کریں ڈیٹا بیسیز کو اگر لنک کر دیں اپڈیٹ ہوگیا ایسا اتنا ایزی ہوتا نہیں ہے ڈیٹا بیسیز کو بھی اتنی بڑی بڑی ڈیٹا بیسیز کو منیج کر کے اس کا بیک بنا بھی نہیں کر سکیں گے آپ سیمپل سی اگزی لے لو آج سمارٹ فون کا دور ہے آپ ایک سمارٹ فون سیل کر کے دوسرے سمارٹ فون پر جاتے ہو تو چار دن آپ کی بورڈ پر مسٹیکس کر رہے ہوتی ہو ٹائپنگ کرنے میں تو سافر تو کوئی سے بھی دو کام ہو سکتے اب اس نے اپنی ریکوائرمنٹس دیں اور ریکوائرمنٹس دے کے اس نے اس کمپنی کے لیے سافر بنوا لیا وہ سافر ریڈی ہو کے کمپنی کا آگیا اب کمپنی اس کو یوز کر رہی کر رہی بارہ سال گزر گئے پندرہ سال چلو بیس سال گزر بیس مین کے وہ بیس سال کے بعد بھی سافر ان کی ریکوائرمنٹس فلفل کر رہا ہے تو جب وہ ان کی ریکوائرمنٹس فلفل کر رہا ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک نئے سافر لے کے آئے اس کو نئے سیرے سے اس پر انویسمنٹ کریں وہ نئے سیرے سے اس کو سیکھیں وہ نئے سیرے سے اس کو اپنے سسٹمز میں کنفیگر کریں جبکہ ان کا سارا کام بڑا ایزی لی اس پرانے بیس سال پرانے سافر ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے کسٹمائز سافر جو کلائنٹ نے اپنی ریکوائرمنٹ کی بیس سے بنوائی ہوتے ہیں تو اگر ان کی بیس سال بعد بھی ریکوائرمنٹ ہیں تو وہ ان کو اپڈیٹ نہیں کرتے جب وہ اپڈیٹ نہیں ہوتے تو سافر دیفینیٹل اوڈ ہوتے ایک لیجیسی سافر کے لیجیسی لیجیسی سافر کو چلانے کے لیے دیفینیٹل بیس پرانا آپر سسٹم چاہیے ہوتا ہے وہ اسی پر رکھے رہتے اور اوپریٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے بھی ہارڈ ویر بھی آپ اسی لیول کا پرانا چاہیے ہوتا ہے تو وہ وہ پر رکھے رہتے ہیں تو آپ پورا سسٹم ایک سسٹم بن جاتا ہے کون سا والا سسٹم ایک لیجیسی سسٹم بن جاتا ہے لیجیسی سافر سافر سارا لیجیسی ہو جاتا بھی اچھا is it good to use لیجیسی سافر اب آپ کیا کہتے ہیں اس کے ویڈیسی دسکیشن آپ کمیٹس میں بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور میں بھی اپنا point of view دیتا ہوں کہ لیجیسی سافر good ہے use کرنا یا bad ہے میرے خیال میں ہم ویڈویر پہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کو اتنی سیسٹم سپورٹ اتنی سپیڈ دے رہا جتنی آپ کو ریکوارڈ ہے آپ کسی بھی لیول پہ ایریٹیٹ نہیں ہو رہے اور آپ دس سال کے بعد بھی کسی بھی لیول پہ ایریٹیٹ نہیں ہو رہے اور وہ سافر ویر رہنا بہتر ہے تو جیسے لیٹس لیٹس پوز آفیس سکسٹین آگیا فرض کریں یا سیونٹین آگیا یا آفیس آفیس آگیا آجاتا ہے تو کیا آپ کے لیے یہ چیز اچھی ہوگی کہ آپ ابھی تک آفیس سی نائنٹی سیون یوز کر رہے ہوں جس کا انٹر فیس بھی س آفیس اس آفیس آفیس لیٹس آفیس uteur کبھی اچھ کر اچھ گھنٹوں آل آی آ آ ا Mango اس کے use کے اندر normal ہو کے اچھے طریقے سے اس کو use بھی کرنے لگتے ہیں اور کافی ساری facilities بھی آپ کو ملنے لگتے ہیں تو اگر آپ کا system آپ کو یہ support دے رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایسے softwares کے اندر آپ updated version پہ آ جائیں لیکن آپ کے system میں کوئی legacy software چل رہا ہے جس کی ویسے system کو upgrade نہیں کر سکتے اور اس موجودہ system کے اندر آپ کے پاس office 2019 install ہو نہیں سکتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ office 97 پہ ہی بے شک کھڑے رہے ہیں اگر آپ کی requirements پوری ہو رہی ہیں تو یہ conditions پہ depend کرتا ہے کہ کسی condition میں آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ legacy software پہ رکے رہو اور کسی condition میں ایسا لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ legacy software کو چھوڑ دو اور new technology پہ آ جاؤ اور اس کے بچے بہت سائی reason ہو سکتی ہیں یہ میرا point of view ہے باقی آپ لوگ comment section میں اس topic پہ discussion کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور نئے نئے points اپنے share کریں تاکہ کچھ ہم آپ سے سیکھیں اور کچھ آپ ہم سے سیکھیں تو thank you for watching the video چینل کو please subscribe کر لیں ویڈیوز اچھی لگیں اگر اچھی لگیں تو share کیا کریں اور please like کر دیا کریں آپ کے share آپ کے subscribe کرنا آپ کے like کرنا ہمارے لئے motivation ہوتے ہیں نئے ویڈیوز بنانے کے لئے thank you very much